السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوار جینل لیشی رائٹس دوسرا ہماری زندگی میں روزانہ ہمارے زیر میں بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں جن کے جواب کننے کے ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے جیسے کہ پیزا اگر گول ہوتا ہے تو وہ سپیر شیپ کے باکس میں کیوں رکھا جاتا ہے اور فروری کے مہینے میں صرف 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں اور لیز کا پیکٹ ہمیشہ آدھا ہی کیوں ہوتا ہے اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ کوسٹنز کے آنسرز آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے نمبر وار کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چونٹیاں اپنا کھانا لے کر ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں کیوں اور کیسے چلتی ہے دوستو جب چونٹی اپنا کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے تو یہ اپنے ساتھ ساتھ ایک کیمیکل گراتے ہوئے جاتی ہے اس کیمیکل کو فیرامونس کہتے ہیں آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کیمیکل کی سمیل کی وجہ سے دوسری چونٹیوں کو بھی کھانے تک پہنچنے کے لیے مدد مل جاتی ہے اور پھر یہ تمام چونٹیاں اپنے پیچھے بھی یہ کیمیکل چھوڑتے ہوئے چلتی رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ چونٹیاں ایک سیدھی لائن میں کھانا لے کر چلتی جاتی ہیں اور اپنے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہیں نمبر دو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیزا اگر گول ہوتا ہے تو اس کا ڈبا ہمیشہ سکوئر شیپ کا ہی کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سکوئر شیپ کا باکس ایک کارڈ بورڈ شیٹ سے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے لیکن گول باکس کو بنانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ شیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان شیٹس کو گول بنانے میں ہمیں ایک مشین کی مدد لینی پڑتی ہے جس پر زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اسی لیے سکوئر باکس بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور جب پیزا ایک سکوئر باکس میں رکھا جاتا ہے تو اس کے آس پاس کافی جگہ بن جاتی ہے جس سے پیزا کو اٹھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور اس جگہ میں آپ کیچپ یا سو سو نیرہ بھی رکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیزا ہمیشہ ایک چکوڑ ڈبے میں ہی آتا ہے نمبر تھری دوستو آتے ہیں اب ایک ایسی سوال پر جو اکثر ہم میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چپس کی پیکٹ میں اتنی زیادہ ہوا کیوں بھری رہی ہوتی ہے یعنی کہ پیکٹ اتنا بڑا اور چپس اتنے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنیز پیکٹس کو بہت بڑا دکھانے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں لیکن وجہ یہ نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جب کسی کھانے کی چیز میں پیکٹس اور آئل ہرام ہو جاتے ہیں تو اس کھانے میں سے بجبو آنے لگتی ہے اور اس کنسپٹ کو ریسی لٹی کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سڑا ہوا کھانا آپ کو بیمار کر سکتا ہے دوستو انلیز کا پیکٹ بھی اسی کی ایک مثال ہے چپس میں بھی پیکٹس اور آئل استعمال ہوتے ہیں اسی وجہ سے چپس کو حراب ہونے سے بچانے کے لیے چپس کی پیکٹ میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے نائٹروجن گیس فیٹس اور آئل والی سیزوں کیلئے مزرے صحت بھی نہیں ہوتی اسی وجہ سے چپس کا آدھا پیکٹ خالی رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں نائٹروجن گیس بھری جا سکے تاکہ یہ حراب ہونے سے بچے رہے نمبر فور دوستو فروری کے مہینے میں صرف اٹھائیس دن ہی کیوں ہوتے ہیں یہ کہانی کئی سو سال پہلے کی ہے ایک رومن بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام نوما تھا اسی نے سال کے بارہ مہینوں کا کیلینڈر بنایا اور سال میں تین سو پچپن دن رکھی گئے تھے یہ کیلینڈر مارچ سے شروع ہوتا تھا اور فروری پر ہتم ہوتا تھا یعنی دسمبر کے بجائے فروری آخری مہینہ تھا پھر اس نے تین سو پچپن دنوں کو مکمل کرنے کے لیے مختلف مہینوں کے دن مقرر کر دیئے اب آخری مہینہ فروری کا تھا اور دن صرف اٹھائیس ہی بچے تھے اسی لیے آٹومیٹیکلی فروری میں اٹھائیس دن ہی رکھنے پڑے تاکہ اس کلینڈر میں سال کی تین سو پچپن دن پورے کیے جا سکے لیکن پھر بات میں پتا چلا کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومنے میں تین سو پیسٹھ اشاریہ چوبیس دن دیتی ہے تو پھر تین سو پچپن دن کے اس کلینڈر کو تبدیل کیا گیا لیکن فروری کے اٹھائیس دنوں کو چھیڑا نہیں گیا اور اسی وجہ سے فروری میں اٹھائیس دن ہی ہوتے ہیں اب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر چار سال بعد فروری انتیس دن جاہی کیوں ہو جاتا ہے وہ اس لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زمین سورج سے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں تین سو پیسٹھ اشاریہ چوبیس دن دیتی ہے تو یہ جو اشاریہ چوبیس دن بچ جاتے ہیں ان کو چار سال بعد فروری کے مہینے میں شامل کر دیا جاتا ہے اور وہ انتیس دن کا ہو جاتا ہے نمبر فائیف دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم خود کو ٹکل کریں یعنی کہ گھڑ گھڑی کریں تو ہمیں ہسی کیوں نہیں آتی جبکہ کوئی دوسرا کریں تو فوراں آ جاتی ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اور آپ کو ٹکل یعنی کہ گھڑ گھڑی کرتا ہے تو آپ کا دماغ آپ کو اپنا دفاع کرنے کو کہتا ہے یعنی کہ آپ کی باڈی کو ڈیفینٹ کرنے کا کہتا ہے اور آپ کا رییکشن ہسی کی صورت میں آتا ہے یعنی کہ آپ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم خود کو گھڑ گھڑی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے ہاتھ کی مومنٹس کو پہلے سے ہی جان لیتا ہے اور تب ہی ہماری باڈی کو کوئی سرپرائز نہیں ملتا اور آپ کا دماغ آپ کی باڈی کو دفاع کرنے کو نہیں کہتا اسی لیے خود کو گھڑ گھڑی کرنے سے آپ کو ہسی نہیں آتی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں لیشی رائٹس